اسلام علیکم بیپس 11 ہیڈلائنز نیوز کے ساتھ میں ہم محمد مہر ملک سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم ہیڈلائنز پر اسلام آباد ہائی کورڈ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی درقواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیکٹ فائنڈنگ ڈیپورٹ ترست قرار دے دی ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عدالتی بینچ میں چیف جسٹس ہائی کورڈ آمیر فاروق جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سمید دیگر کو احتساب عدالت سے بری کر دیا گیا ہے آمدن سے زائدہ ساستا جاد ریفرنس کیس کی سماعت احتساب عدالت لاہور میں ہوئی جس میں عدالت نے فواد حسن فواد ان کی اہلیہ بھائی اور ڈاکٹر انجم حسن کو کیس میں بری کر دیا ہے احتساب عدال نے تمام ملجمان کی بریت کی ترخواست کو منصور کر لیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان تبقہ رکھتا ہے کہ قابل بینل قوامی برادری اور پاکستان سے اپنے وعدے پورے کرے گا ترجمان دفتر خارجہ نے جمعیرات کو ہفتہ وار پریس پریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان دونوں کی مشتر کا دشمن ہیں وقت آ گیا ہے کہ بینل قوامی برادری سے کی گئی یقین دہائیوں کو پورا کیا جائے پولس نے عوام مسلم لیگ کے سرب راج شیخ رشید کو گرفتار کر لیا ہے یہ نہیہ عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جج نے شیخ رشید کو دوروزہ جسمانی ریمان کر پولس کے حوالے کر دیا ہے تفضلات کے مطابق سلام آباد پولس نے رات گئے عوام مسلم لیگ کے سرب راج شیخ رشید احمد قرابل پنڈی بہریہ ٹاؤن میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر کے میڈیکل چیک اپ کے بعد تھانہ سیکیٹریٹ متقل کر دیا ہے ان کے قلاب تھانہ آب پارا اس کلام آباد میں مقدمہ درج ہے مقدمہ پیپول فارڈ راول پنڈی کے نائف صدر راجہ انعیت کی مدیت میں درج کیا گیا ہے وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے صحافی اور انکر پرسن عمران ریاض خان کو حراست میں لے کر سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے حکام نے عمران ریاض کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ گزشتہ رات تین بچ کر پینتیس منٹ پر ایمریٹس ائرلائن کی پرواز پر لاہور سے مدحد ارب امارات جا رہے تھے شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جنگی مشکیں صورتحال کو ریڈ لائن کی انتہا پر لے جا رہی ہیں شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے تنجمان کی جانب سے جاری بیان نے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ جنگی مشکیں ریڈ لائن کی انتہا ہیں جس سے جزیرہ نمہ کوریا سنگین جنگ کا شکار خطے میں تبدیل ہو سکتا ہے پاکستان کی ریکٹ بورڈ پی سی بی نے قومی ریکٹ ٹیم کے سابق اول راؤنڈر یاسر عرفات کو میکی آر سر کی عدم موجود کی میں جس وقتی ہیڈ کوچ کی ذمہ دائیاں سوپ نے کا فیصلہ کر لیا ذراعہ کے مطابعی کی آر سر سے مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ وہ جب قومی ٹیم کو دستیاد نہیں ہوا کریں گے تو اس وقت یہاں سے طرفات ہی کوچنگ کے تمام معاملات دیکھا کریں گے سہمن سے بکار علی ملہ کی رپورٹ شامل کریں گے سہمن میں بڑھتے ہوئے مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے سینڈی یونائٹڈ پارٹی سہمن کی جانب سی آرٹیک کی قیمتوں میں اضافہ ناجائز منافع وصول کرنے والوں اور مہنگائی کے خلاف ایسے جاجی ریلی نکالی گئی ایسے جاجی ریلی میں محمد نوازرند، اصغر شہانی، امام جتوئی اور دیگرون کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان برے حالات میں ریلیف دینے کے بجائے عبام کو مزید مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو فوری واپس لیا جائے مزید انہوں نے بی بی سی لیون ہیٹ لائنز نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آیا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بہت دیائезжرم میں دیکھتے ہیں جب دیکھت Katz دیازہ اپس چکا ہی پیٹر دیکھتے ہیں جوڑک shoe موسیقی 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 موسیقی